لٹائمز میں خوش آمدید ہماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ بندی کی اور معاہدہ کی کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی ہے قطر نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا ہے قطر کے طرف سے واضح بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہماس اور اسرائیل معاہدہ کے قریب نہیں ہیں اور مستقبل قریب میں یعنی اگلے دنوں میں کسی بھی معاہدے کا سیس فائر کا کوئی امکان نہیں ہے لوگوں کو امید تھی کہ شاید ہماس اور اسرائیل کے بیچ رمضان سے پہلے پہلے معاہدہ ہو جائے رمضان شروع ہو گیا سیس فائر کے خبر نہیں آئی لوگوں کو اب بھی یہی امید تھی کہ شاید اب سیس فائر ہو جائے لیکن قطر نے بھی اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے قطر کا کہنا ہے ہم نے ایک سالیس کے طور پر پوری کوشش کی دونوں طرف سے معلومات کا تبادلہ کیا اور اپنا فرض نبھایا لیکن امید نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہماس کے رہنما اپنی شرطوں پر اٹھل ہے ادھر ازرائیل اپنی زد پر اٹھل ہے دونوں ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں اور اس وجہ سے اب مذاکرات مزید ممکن نہیں ہیں جنگ بندی ممکن نہیں ہے اس بیچ امریکی انٹیلیجنس کے طرف سے بھی خبریں سامنے آئی ہیں جس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں یا اندہ چند دنوں میں ازرائیل اور حماس کے بیچ سیس فائر کا جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں ہے مصر نے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے قطر کی طرف سے جو پورے مذاکرات کو یا سالسی کی کوشش کو جو دیکھ رہے ہیں جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں ماجید الانساری انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ قطر نے پہلے بھی ایک ہفتہ کے لیے جنگ بندی کرائے تھا پوری کوشش کی تھی اور اس کے بعد لگتار ہم مستقل اور پرماننٹ سیس فائر کی کوشش کر رہے تھے دونوں فریق سے بات چیت کا دور جاری تھا لیکن ہمیں اس میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس اپنی شرطوں پر بزید ہے اسرائیل اپنی شرطوں پر بزید ہے ماجید الانساری سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کسی نے سوال کیا کہ حماس کا دفتر آپ کے ملک میں موجود ہے تو کیا آپ حماس پر دباؤ نہیں ہی ڈال سکتے تھے کہ وہ اسرائیل کی شرطوں کو مانے سمجھوتا کرے تاکہ سیس فائر ہو جائے اس کے جواب میں ماجید الانساری نے کہا کہ ہم اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہم نے ایک سالس کے طور پر دونوں طرف کی معلومات ایک دوسرے سے شیئر کی ہے اور امانداری کے ساتھ اپنا سالسی فریضہ نبھایا ہے کسی پر دباؤ ڈالنا یا اس وجہ سے کہ حماس کا سیاسی دفتر قطر میں موجود ہے تم اس کا غلط فائدہ اٹھائے اور حماس پر دباؤ بنائے یہ معاہدہ کی یہ سالسی کی شرطوں کے خلافے اور قطر ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے اس بیچ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ قبرت سے ایک جہاز غزہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے جس میں دو سو ٹن خرد و نوش کے اشیاء ہے یعنی فود ہے اور دیگر ضرورت کا سمان ہے اور پہلی مرتبہ کوئی بحری جہاز کوئی شپ امدادی سمان لے کر غزہ پہنچ رہا ہے اب تک جو امداد پہنچ رہی ہے غزہ پٹی میں یا تو مصر کے ذریعے رفع کروسنگ بورڈر سے یا پھر ائر ڈروپ کے ذریعے اور ان دونوں میں غزہ پٹی کے لوگوں کی ہلاکت بھی ہو رہی ہے ائر ڈروپ سے جو سمان گرائے جا رہے ہیں فود کا پیکٹ جو ان کو بھیجا جا رہا ہے گرائے جا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی کئی فلسطینیوں کی موت ہو گئی ہے بہرحال اب یہ پہلا بحری جہاز ہے جو قبرس سے نکلا ہے جہاز غزہ پٹی پہنچے گا اس کے علاوہ پانس سو ٹن فود اور رکھا ہوا ہے قبرس میں جو آئندہ دنوں میں بھیجا جائے گا الڑبیا کی ریپورٹ کے مطابق قبرس سے جو جہاز جا رہا ہے غزہ پٹی میں وہ جہاز اسپین کی ایک چریٹیبل ٹرشٹ نے فراہم کیا ہے اور اس میں جو فود ہے وہ زیادہ تر فود اور اشیاء خردنوش فراہم کیا ہے متحدہ عرب امارات نے اس کے علاوہ کسی اور دوسر ملک اس میں زیادہ رول نہیں ہے متحدہ عرب امارات پر لگتار الزام لگتا ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا حماس کے خلاف قدم اٹھانے کا لیکن اس معاملے میں یعنی فود کی فراہمی میں متحدہ عرب امارات نے قدم آگے بڑھایا ہے اور تقریباً دو سو ٹن فود بھیجا ہے غزہ پٹی کے لئے لیکن ابھی تک یہ جہاز پہنچا نہیں ہے خبر صرف اتنی ہے کہ قبرت سے یہ روانہ ہو گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ غزہ پٹی میں جلد ہی حالات بہتر ہو کیونکہ غزہ پٹی میں لڑائی جاری ہے اسرائیل کا حملہ بھی غزہ پٹی پر ہو رہا ہے پہلے رمضان میں سرسٹلوں کی شادت ہوئی دوسرے دن بھی پچاس لوں کی شادت ہو گئی ہے اس بیچ کئی اسرائیلی سینہ کی بھی ہلاکت ہوئی ہے القدس نیوز نیٹورک کے مطابق پانچ اسرائیلی سینہ کی ہلاکت ہوئی ہے حماس کے لڑاکے ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے ہیں بلکہ وہ پھری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور اسرائیل کے حملوں کا جواب دے رہے ہیں ادھر لبنان سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ حزباللہ نے دو رمضان کو صبح صبح سو سے زیادہ راکٹ فائر کیا اسرائیل پر اور اسرائیل کے کئی علاقوں میں تباہی مچی ہے اسرائیل کے کئی شہروں میں سائرن بجنے کی آواز سنی گئی ہے لیکن جو سب سے بڑی خبر اور مایوس کن خبر ہے وہ یہی کہ جنگ بندی کے امکانات دور دور تک دونوں ممالک میں یا دونوں گروپ میں نظر نہیں آ رہے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی ملہ ٹائمز کو جوائن کر لیجئے سوشل میڈیا کے سبی پلیٹ فارم پر ہمیں فولو کیجئے ملہ ٹائمز کو جوائن کر لیجئے